میرا نام لیڈی ڈیانا ہے اور میں نے یہاں ٹویلتھ کر کے اس کے بعد میں نے ایف ٹی جے کیا ہے ٹھیک ہے فازل تبل جراحت اسلامباد سے اس کے بعد پھر میں انڈیا چلی کے انڈیا سے میں نے بی اے ایمس کیا ہے بیچلر آف آئیرویدک میڈیسن سرچری آئیرویدک میں میں نے ڈاکٹری کیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس قسم کے پیشن کو ڈیل کرتی ہیں آپ اور کتنے عرصے سے کر رہی ہیں میں دو سال ہوگے یہاں پر جیسے کلینیکل فیلڈ میں آئی ہوں پریکٹس کی فیلڈ میں اس سے پہلے جو ہے میں مطلب اپنے والد صاحب سے سیکھتی تھی ان کے ساتھ میں سیکھنے کا سارا کرتی تھی بچپن سے ہی تقریباً میں تھرڈ فورت کلاس سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور انہی سے ہی میں نے سارا کچھ سیکھا ہے اور شوق انہی سے ان کو دیکھ کے ہی پیدا ہوا ہے میرے اندر اور اس کے بعد جب میں انڈیا چلی گی وہاں پر بھی میں نے مطلب ہسپیٹلز وغیرہ میں بھی میں نے کافی پریکٹس کی ہے جب والد صاحب کو کیسے پاتی ہیں مطلب ورک کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے اس فیلڈ میں اور والد صاحب کتنا رہنمائی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں کئی بار ہم کئی مسٹیک بھی کر جاتے ہیں یہ ہمیں ہماری مطلب رہنمائی کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ٹھیک نہیں کیا یہ ٹھیک رہے گا آپ کے لیے مطلب میڈیسن بناتے ہوئے بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کافی کچھ ہن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے لازمی ہے کہ آپ حکمت میں آئی ہیں اس کے علاوہ بھی کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے جی لیکن آپ نے حکمت کی جو فیلڈ ہے کیوں مطلب کی ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب جہاں یہ بہت دل سے جو ہے وہ اس فیلڈ کو مطلب انہ نے بچپن سے اپنایا ہے انہی کو دیکھ کے ہی ہمارے اندر بھی یہ بھی خلوص جا گیا ہے کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی جو پیشنٹیں آپ ڈیل کرتی ہیں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں کن کو ڈیل کرتی ہیں میرے پاس موسٹلی جو ہے وہ لیڈیز کو میں اٹینڈ کرتی ہوں تو لیڈیز میں جیسے لیڈیز جتنی بھی بیماریوں ہوتی ہیں ان کے آتے ہیں فائبروئیڈ سیسٹ وغیرہ ہو گئے لیکن ایسے فیمیل جتنی بھی ڈیسارڈرز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرتی ہوں میں اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ جوان نظر آتے ہیں تو اس کی کیا وزہ ہے اور آپ کے ایسے لگتے ہیں تو آپ کے چچا ہے تو کافی ایجن ہے اور نظر آتے ہیں لیکن والد صاحب جوان اس کی کیا ہو جا ہے ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ مطلب میں خود بھی اب اپنا کمپیریزن اگر ان کے ساتھ کروں تو ہم چھوٹی ایج کے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب ان سے زیادہ ایکٹیو ہوں لیکن ماشاءاللہ سے یہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں چاہے سردی ہے گرمی ہے انہوں نے اپنی روٹین سے صبح تین ساڑھے تین بجے اٹھنا اس کے بعد کام کرتے ہیں مطلب یہ کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں خود سے نہیں بیٹھتے کہ بھی ہم میں پھر بھی آلس آ جاتا ہے ان میں نہیں آتا اور ڈائیٹ ان کی ہم سے بھی زیادہ اچھی ہے دیسی کھراک لیتے ہیں دھائی لسی مکھن ٹھیک ہے اور گہوں وغیرہ جتنی گندم ہو گئی مکہی ہو گئی یہ ساری اپنی فصلوں کے لیتے ہیں اور بغیر یوریا کے لیتے ہیں دیسی خادر ڈالتے ہیں مالد صاحب کے بارے میں کوئی الفاظ مالد صاحب کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں بلکہ میں خود کے لیے نہیں میں ساری دنیا کے لیے یہی کہوں گی کہ انہوں نے ایک دیا جلایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی دیا جلا کے تو انہیں سرعام رکھ دیا